صداقت علی عباسی تم آٹھ ٹاک شو میں میری لیڈرشپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم قائد محترم کے بارے میں گفتگو کرو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم حادمِ اللہ کے بارے میں گفتگو کرو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم شاید حاکان عباسی کے بارے میں گفتگو کرو پہلے صداقت علی عباسی اپنا گریبان جانکو پہلے صداقت علی عباسی اپنی حیثیت دیکھو یہ بات یاد رکھو صداقت علی عباسی اس دن مری میں لوگ مر رہے تھے اور تم تنظیمی امور کی میٹنگ میں مشہول تھے یہ بات یاد رکھو صداقت علی عباسی تمہاری حلیمہ حان جس نے ستر عرب کی کرپچن کی ہے اس کے لیے چترال ہلیکپٹر جا سکتا ہے کیا تمہارے سیلیکٹڈ عمران کا ہلیکپٹر رسکیو کے لیے مری نہیں آ سکتا تھا کیا تمہارے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کا ہلیکپٹر رسکیو کے لیے مری نہیں آ سکتا تھا یہ بات یاد رکھو صداقت علی عباسی تم لوگوں کو ایک ایک خون کا حساب دینا پڑے گا یہ بات یاد رکھو صداقت علی عباسی تمہیں ایک ایک شخص کا حساب دینا پڑے گا تم تو پہلے اپنے آپ کو دیکھو تمہارا سسر راجہ حنیف ایک نمبر کا قبضہ مافیا ہے جو پتواری تھا اور جس نے یتیموں کی زمینوں پر قبضہ کیا جو پتواری تھا جس نے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جو پتواری تھا جس نے بیواؤں کی زمینوں پر قبضہ کیا صداقت علی عباسی تمہارا سسر راجہ حنیف ابھی اربو پتی ہے اور مری میں ایک آلی شان ہوتن موین پک کا مالک ہے تم پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے دولت کہاں سے کمائی ہے تم پہلے اس سے پوچھو کہ تم معمولی پتواری تھے اور اب اربو کی دولت تم نے کہاں سے لائی ہے پھر میری لیڈرشپ کے بارے میں بات کرو میری لیڈرشپ اللہ کا شکر ہے تم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے نیب کے ذریعے ایف آئی اے کے ذریعے اور ہر طریقے سے لیکن الحمدللہ ایک پائی بھی ثابت نہیں ہو سکی ہے چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں چاہے وہ میاں شعباز شریف صاحب ہوں چاہے وہ شاید حاکان اباسی صاحب ہوں چاہے وہ حمزہ شریف صاحب ہوں چاہے وہ خواجہ عاصف صاحب ہوں چاہے وہ سعد رفیق صاحب ہوں چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہوں چاہے وہ مفتا اسماعیل صاحب ہوں ایک چیز کا بھی تم پروو نہیں کر سکے کیونکہ ہماری لیڈرشپ نے کوئی اس طرح کا کام ہی نہیں کی